موسیقی ہمنا تھوڑا سا دوسروں سے منتاز بن جاتے ہیں کوئی بندہ کو نیکی کر لے تو اسے بخار چڑھ جاتا ہے کہ میں نے کی تو ہے نا کوئی بندہ تھوڑا سا عالم ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میری ساری عزت کو رو تمہیں نہیں بتاؤ کہ میں تھوڑا پڑھا ہوں میری طرح کے بندے بڑی جلدی وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں اسی طرح کا معاملہ افسر کا ہے اسی طرح کا معاملہ مالدار آدمی کا ہے خود اپنا عزاز بنا لیتے ہیں رسول پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں نبیوں کا امام بنایا ہے اور بعد از خدا بزرگت کی کس سا مختصر حضور روٹین میں تو بیٹھتے تھے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تو ممبر پہ آتے تھے عیدین کا خطبہ دینے کے لیے تو آتے تھے پر باقی صحابہ کے اندر مل جل کے بیٹھتے تھے مل جل کے ایک جہاد تھا صحابہ کہتے ہیں واپس آ رہے تھے تو رستے میں رکھے کھانا کھانے کا ارادہ بنا تو ظاہر ہے کھانے موٹنوں سوتے ملتے نہیں تھے پکانے ہی پڑھتے تھے تو کھانے کی تیاری ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم گوشت صاف کرتے ہیں گوشت بناتے کچھ نے کہا کہ برطن میں صاف کر کے احتمام کرتا ہوں کسی نے کہا کہ میں بعد میں بانٹنے کا تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لیتا ہوں سب ڈیوٹیاں لے رہے تھے تو حضور بھی بولے فرمائے تم نے اپنے اپنے ذمہ کام لے لیے ہیں میں اس طرح کروں گا لگڑییں کٹھی کر کے لاؤں گا تاکہ آپ جلا کے روٹی پکائی جا سکے صحابہ کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی سونے یا دل بھی قربان جان بھی قربان فدا کا ابی و امی ماں بھی قربان باپ بھی قربان ہم جو حاضر ہیں یہ کام کرنے کے لئے تو حضور نے فرمائے میں تم سے ممتاز نہیں ہونا چاہتا مل جل کے رہنا چاہتا ہوں تمہارے بیچ آپ جب لوگوں کے بیچ وقت گزارتے ہیں تو تب ہی تو ان کے دوکھ سکھ آپ کو پتا چلتا ہے اور جب آپ اپنا لیول ہائی کر کے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ عام آدمی کس تکلیف میں مبتلا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کیا حضور سے بات کرتے ہیں حضور تو نبیوں کے امام ہیں لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے لوگوں کے بیچ رہ کے بیچ رہ کے لوگوں کے ساتھ اعلیٰ نیکی کرنے کا پیغام دیا اور نیکی کو اس کے بامِ اروج تک جا کر لوگوں تک اتارنے کی نبی پاک علیہ السلام نے بات کی بامِ اروج تک جا کر دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے صواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ